ہیلو ڈراما لورز کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ون اپ تی موسٹ ٹرینڈنگ ڈرامے عشقیہ کی اور کریں گے اس کے تمام اپیسوڈز کا ریت سو اگر آپ نے اس کے پچھل اپیسوڈ مس کر دی یا پھر آپ کو جاننی ہے اس کی اوورال سٹوری تو یہ سب کچھ ملے گا آپ کو ہماری اس ویڈیو میں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں لف ٹرینگل کے اوپر بیس کرتے ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایسے تڑکتے پڑکتے شدت والے عشق کی کہانی ہے جو آگے چل کے بن جاتی ہے بدلے کی آنکھ میں اس ڈرامے کی ایک کردار حمدہ جو کہ ایک بہت زیادہ سوفٹ ہارٹیڈ اور بہت زیادہ کانڈڑکی ہوتی ہے اس سے ہو جاتا ہے اپنی کلاسمنٹ حمدہ سے بہت زیادہ پیار اور حمدہ بھی اس کے اوپر چاند دینے والا پیار کرنے لگتا ہے لیکن جیسا کہ عشق کی داستانوں میں ہوتا چلا رہا ہے تو پیار کرنے والے کبھی ایک نہیں ہو پاتے ان غریبوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے حمدہ کے والد کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے اور اسی وجہ سے حمدہ اپنی فیملی کو کبھی حمدہ کے بارے میں بتا ہی نہیں پاتی ان غریبوں کی کہانی میں ٹویسٹ یہاں سے آتا ہے کہ جب حمدہ کے والد کے ایک پرانے دوست اپنے بیٹے عظیم کا رشتہ حمدہ کے لیے بیش دیتے ہیں اور حمدہ کے والد یہ رشتہ قبول بھی کر لیتے ہیں حمدہ اپنے والد کے سرار کے اوپر اپنے خوابوں کا گلہ گھوٹ کر عظیم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے حمدہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کے خواب ہو جاتے ہیں چکنا چور اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی گاڑی جا کر دھوک دیتا ہے گاڑی کی طفل بچ جاتی ہے لیکن حمدہ بچ جاتا ہے حمدہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اب بدلہ لینا ہے اپنا کسی بھی حال میں اور حمدہ پہنچ جاتا ہے حمدہ کے گھر اس کی چھوٹی بہر رومی کا رشتہ لے گئے حمدہ کے والد اس رجتے کو بھی حساب کر لیتے ہیں اب ہو جاتی ہے سب کی شادی اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل بربادی حمدہ شادی کے بعد حمدہ کو کالز اور میسج کر کر کے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عظیم کا شک اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ہونے لگ جاتا ہے دوسری طرح رومی حمدہ کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ پوزیز بھی ہوتی ہے حمدہ کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ جس طرح حمدہ کے لیے پوزیزی ہوا کرتا تھا رومی بھی اس کے لیے اسی طرح پوزیزی ہوتی ہے اس لیے اسی باتوں کی وجہ سے حمدہ کو رومی سے تھوڑی تھوڑی محبت ہونے لگ جاتی ہے لیکن وہ بدلے کے آگ میں چل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ان ساری فیلنگز کو چھٹک دیتا ہے اور اپنے بدلے کے اوپر فوکس کرتا ہے پھر حمدہ ایک پلان بناتا ہے کہ وہ حمدہ اور عظیم کو ہنیمون پر لے جا کر وہاں پر بلیک میل کرے گا جب یہ لوگ ہنیمون پر جاتے ہیں تو اس کی طرح حمدہ کے والد کی طبیعت ہو جاتی ہے بہت زیادہ خراب اور وہ ہو جاتے ہسپٹلائز دوسری طرف ہمنا بلیک میلنگ سے پریشان ہو کر ساری باتیں اپنے شہر عظیم کو بتا دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں میں ابھی بی کی بیچ میں ہو جاتی ہے بہت زیادہ تکرار رومی اپنے والی سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیش ہوتی ہے ان کی گزر جانے کے بعد رومی بلکل ایموشنلی ٹوٹ کر بگڑ جاتی ہے لیکن حمزہ جو رومی سے انجانے میں پیار کرنے لگا ہے وہ اس دوران رومی کو بہت زیادہ سہارا دیتا ہے اور اس کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے تب ہی رومی حمزہ کی طرف اپنی بیگی بیگی ٹوٹی پوٹی آنکھوں سے دیکھ کر کہتی ہے کہ حمزہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو کیونکہ اگر تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی میں جیدی کا کوئی مقصد نہیں بچے گا بس یہاں پہ وہ سخت لانڈا حمزہ پھگل جاتا ہے اور رومی کو گلے لگا لیتا ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے حمزہ رومی کے لیے اپنی فیلکس کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کا دول اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا تم رومی کے پیار میں پسل چکے ہو اور رومی کے پیار میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے تمہارے پتر نل کو بھی موم منا دیا اسی طرح عظیم حمزہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو فل بھرم کرا دیتا ہے کہ بھائی اگر تم میری بیوی کے آس پاس دیکھا ہے تو انہیں اس کو دوبارہ بلیک مل کیا تو میں دل احسار ایک کرا لے کرتوک جا کر جو ہے وہ تیری بیوی رومی کو بتا دوں گا حمزہ کے گھر آنے والا ہوتا ہے ایک ننہ منہ مہمان اور جیسے ہم کوئی ایک گود نیوز ملتی ہے تو وہ فارن پہنچا دے عظیم کے پاس اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی میں تیری بیوی سے دور رہوں گا اس کو بلیک مل نہیں کروں گا تو خدا کے واسطے میری بیوی کو کچھ مت بتائیں عظیم اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کو بھی منع کر دیتا ہے کہ تم رومی کو کچھ مت بتانا علیجبہ رومی سے ایک پارٹی میں ملتی ہے ان کو ساری باتیں بتا دیتی ان کا بانڈا پوک دیتی کہ بھائی تمہارے شور کر تو تمہاری بین کے ساتھ چار سالوں سے چکر چلتا آرہا ہے اور یہ بہت پرانے نور ہے رومی ہوتی ہے بہت ساتھ پوزیدی حمزہ کے لیے وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا اپنی بین حمزہ کے گھر صبح اور حمزہ سے بولتی ہے کہ بھائی پوچھے ساری باتیں بتاؤں اپنا اس سے پھر کچھ چھپاتی نہیں ہو سب کچھ بتاتی تھی اور یہ بھی بتاتی تھی کہ بھائی اس نے تم سے شادی سے مجھ سے بدلہ لینے کیلئے کی تھی رومی کی ہٹ جاتی ہے رومی پہنچتی ہے گھر اپنا سارا سامان پیک کرنا شروع کرتی تھی ہے حمزہ جیسی گھر آتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں چاری ہو کیا کر رہی رومی کہتی ہے کہ تم نے اس سے شادی مجھ سے اپنا بدلہ لینے کیلئے کی تھی اور تمہیں کوئی محبت و حبت نہیں ہے تو سارا جھوٹا ناٹک کر رہو حمزہ جو اس سے حقیقت میں پیار کرنے لگ جاتا ہے وہ اس سے شبشانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن رومی حمزہ کے لگاتی ہے ایک چپر اور سارا سامان اٹھا کے اپنے چلی آتی ہے گھر ہم نے ابھی رومی کی ساس کو ساری باتیں بتا دی دی کہ کس طرح حمزہ نے اس کو بلیک میل کیا اور رومی سے کس قدر اس نے شادی کی اب یہ باتیں سب کو پتا چل گئی ہیں تو بھائی اس کا آخر میں اینڈ کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتا چلے گا جب اس کا لاز اپیسوڈ اپلوڈ ہوگا جیسے یہ اس کا آخر اپیسوڈ اپلوڈ ہوگا میں بھی اس کے لیے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تو میرے چینل کر دیجئے سبسکرائب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کر دیجئے اس کو لائک جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا بائی